پاکستان تو میچ تسلی سے ہار گیا اور ایسا لگتا ہے کہ فن ایڈل کا ایٹی ڈوٹ جو ہے وہ پاکستان ابھی تک تلاش نہیں کر سکا ہے کیوں ہم دل لگا لیتے ہیں اور آس لگا لیتے ہیں کہ آج جی میچ ہم سے پہلے آنے سے پہلے ختم ہو چکا ہوگا اور ہم جیت چکے ہوں گے اور بڑا اچھا لگے گا شو کا آغاز کرنا ایسا ہوا نہیں شکل مو دکھانے کے ہم قابل نہیں رہے اس کرکٹ بورڈ نے اس کوچنگ سٹاف نے جو اسٹیلیا میں جو برباد کیا ہے پاکستان کرکٹ کا جو حال کیا ہے سب گھومنے پھرنے کے ہیں سب کو آئی اشیاں لگی نہیں ہے نہ ان کو بالنگ کرنی آتی ہے نہ ان کو بیٹنگ کرنی آتی ہے وہ ٹیپی ہے ایک آور میں تیس تیس کھا رہا ہے فن احلیل نے پکڑ گئی نہیں کی یمی نکال لیا پکڑ کے اتنا مارا ہے اس نے کتا بنا دیا ہے مار مار کی یہ جو پاکستان کی پرفارمنس ہے ابھی کی نہیں ہے پچھلے ایک سوا سال کی ہے جس چیز کا ڈر میں نے پچھلے ٹی ٹونٹی میں کہا تھا وہی ہوا ہم نے کچھ نہیں سیکھا اچھی خاصی سیٹل ٹیم تھی بابر آزم کی کپتانی میں اس پاکستان کرکٹ بورڈ نے آ کے برباد کر کے رکھ دی ہے پاکستان کرکٹ میں بار بار حملہ کرتے جا رہے ہیں سو یہ جو ترمولنس آپ دیکھ رہے ہیں پرفارمنس میں یہ ڈائریکلی ریلیٹڈ ہے ڈو آرڈنری ایڈمینسٹریشن اور حارس رو کو نا انہیں کتے کی طرح پیتے ہیں صحیح میں اور یا رہا بھائی میرے پاس کوئی ورچن ہی ہے بھائی اور ٹی ٹونٹی میں کون سا بندہ سارٹ سکوڑ رکھاتا ہے یا رہا یہ جو کوچنگ سٹاپ آیا ہے حفیظ جل آیا ہے تھکیوی اپروچ نہ اس بندے کو کوئی ایکسپیرینس نہ اس نے کہیں کوچنگ کی یہ کی موڈل ہمارا چلنا تھا وہ تھی ٹی ٹونٹی قرکٹ اس کا بھی بھرکس نکال دیا ہے ایکسپیریمنٹ کر کر کے کوئی اپنی پروفیسری دکھا رہا ہے لیکن کچھ بھی کارگر ثابت ہو نہیں رہا ہے نا وریدی کو جنہوں نے ٹیپٹل بنایا رہا ہے لوگوں یا رب وہ اس بندے کو میرے پاس پیش کیا جائے ان کے پچھوڑے پہ میں ٹنگیں مارنے کا دل کر رہا ہے انہوں نے وات لگا کے رک دی پرباد کر کے رک دی اس کوچنگ سٹاپ نے اس کرکٹ بورڈ نے پاکستان ٹیم کو اور اب تو وائٹ مارس کا بھی مجھے خطرہ پیدا ہو رہا ہے کیونکہ پاکستان جس طرح کی کرکٹ کھیل رہا ہے اور جو پلانز کر رہا ہے اور جس طرح کی ٹیم ہے جس طرح کی کیپیلیٹی ہے انہوں نے لیے کھیلنے والے ان کا پکڑ کے نیوزیلینڈ ہے پھر پکڑ کے انہوں نے ان کو ادھر ہی کسا دیا جدھر سے یہ نکلے ہوئے تھے شرم کرو شرمو شرم سے ڈو مرو یار نیوزیلینڈ کے ایک جنگ لڑکے نے آپ کی بیٹ بچا کے رکھ دی سولہ چھکے کھائیں آپ نے کتوں کی طرح مارا ہے بندروں کی طرح مارا ہے جہین دوستوں تو دوستوں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے نیوزیلینڈ نے پاکستان کو تیسرا ٹی ٹونٹی مقابلہ بھی ہرا دیا جس کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ کا پروہ چیئرمن یعنی رمیج راجہ سوسل میڈیا پر آ کر رونا رو رہا ہے دراصل آپ کو بتا دیں کہ جس طرح سے فن ایلن نے ان پاکستانیوں کو ایکسپوچ کیا ہے پوری طریقے سے ان کی بولنگ ایکسپوچ ہو گئی اور انہوں نے صرف 62 گیدوں میں 137 رنوں کی تابرتوڑ پاری کھلی ہے جس میں 5 چھوکے اور 16 چھکے سامل تھے اور ہاریس راؤک کو صرف 4 ہی اوبر میں 60 رنوں کا اسکور پڑا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی نمبر ون بولنگ اور نمبر ون بیٹنگ دونوں پوری طریقے سے ایکسپوچ ہو گئی ہے وہ آپ کا کرسکیل سائی میوب وہ پھدڑ آگے والی بال کو آگے والی بال کو سٹیپ اپ کر کے سامنے کھیل دے ادھر کھڑا ہو کے سامنے کھیل دے وہ پھدڑ کا بچہ نو لک شارٹ میں کنورٹ کر رہا ہے اس کو تیرے اندر کون سا کھیڑا جو ہر بال میں تنہیں یہاں ٹانگیں اٹھانی ہے یا نو لک میں بیٹا تیرے اندر جو کیڑا میں نے نکال دینا پکڑ گے ایسا نکالوں گا کہاں رہاں سے وہ رزوان کوڑو وہ فول ٹائم مولوی اور ہاف ٹائم کرکٹر بالے بیٹ کار کر کے کار کر کے وہ لپسٹک والا وہ بلڑ وہ بھائی کیا کر گیا ہے وہ وہ بات پہ پھر وہ یہاں گی بابر آزم اپنے رنز کر گیا ہے ٹیم کو ال لگوا گیا ہے کلر گیا ہے بھائی آپ نے بجوا گیا ان کے ادھر ہی کھلوا گیا پھشوا دیا ہے اور مقابلہ انڈیا سے کر تو بیٹا انڈیا نے دو ہزار بیس میں اسی 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 نیوزیلینڈ کو پانچ زیرو ان کے گھر میں مرو تھا اندر اندر یقین کرو یقین کرو پیچھے سے لے کہ ادھر تک ادھر تک ڈنڈا دے دی آپ کی اندر آپ کی کرکٹ کا ستیانت نیوزیلینڈ نے آج آپ کو ہرایا نہیں ہے آپ پیچھلے چھے ماہ سے ہار رہے ہو آج آپ کی کرکٹ کا جنازہ نکلے ہیں آج آپ کی کرکٹ اکسپوز ہوئی ہے آج آپ کی کرکٹ کا بیٹا گھرک کر دیا نیوزیلینڈ نے پکڑ کے بھائی شکل مو دکھانے کے ہم قابل نہیں رہے اس کرکٹ بورڈ نے اس کوچنگ سٹاف نے جو اسٹیلیا میں جو برباد کیا ہے پاکستان کرکٹ کا جو حال کیا ہے سب گھومنے پھرنے کے ہیں سب کو ایاشیاں لگی میں ہیں صرف گھومنے پھرنے جانا ہے نوٹ آ رہے ہیں مزے لگے ہوئے ہیں فیملیوں کو گھومانا ہے اس چکروں میں ایاشیاں نکی لگی ہوئی ہیں انہوں نے وات لگا کے رکھ دی برباد کر کے رکھ دی اس کوچنگ سٹاف نے اس کرکٹ بورڈ نے پاکستان ٹیم کو ایک جنڈے کی طور پر بابر آزم کو باہر کیا گیا جس کی کپتانی میں ٹیسٹ کرکٹ ہو گئی ونڈے کرکٹ ہو گئی ٹی ٹونٹی کرکٹ ہو گئی ٹاپ پہ جاری تھی ٹیم کی پرفارمنس بھی اچھی تھی ایک ورڈ گپ کی پرفارمنس کی وجہ سے بابر آزم کو نکالا گیا اور ان ایکسپیرینس تھکے وے تھرڈ کلاس لوگ جو ہیں وہ پاکستان ٹیم میں لائے گئے انہوں نے برباد کر کے رکھ دیا خود تو پتنی ان کی عزت ہے یا نہیں ہے پورے پاکستان کی عزت برباد کر کے رکھ دی انہوں نے یہ کرکٹ کھیلی ہیں ان لوگوں نے یار شاہین افریدی اور مجھے نہیں پتا شاہین یہ خود فیصلے کر رہا ہے یا سننے میں تو یہی آ رہا ہے کتنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ حفیظ سے لوگ خوش نہیں ہیں شرم کرو بے شرمو شرم سے ڈوب مرو یار نیوزی لینڈ کے ایک جنگ لڑکے نے آپ کی بیٹ بجا کے رکھ دی سولہ چھکے کھائیں آپ نے کتوں کی طرح مارا ہے بندروں کی طرح مارا ہے انہوں نے آپ کو یار جنگ بولر تھے جو انہوں نے پرفارمنس دکھائی ہے انہوں کو نہیں مارا یہی وسیم جونئر شیمپو وائل کتنی اچھی بولنگ کی ہے آپ زمان کو دیکھ لو اور آپ ہارے سراؤف ٹیپیوں کو دیکھو وہ سمجھ رہے دو سو پچاس روپے کا ٹینس کا میٹ چل رہا ہے اس طرح کی بولنگ وہ کر رہا ہے تین وائل تین چھکے یار شرم سے ڈوب مرو یار یہ تو ہم نے بولنگ کی ہے یہ بولنگ سے کہتے ہیں حد کرو یار حد ہوتی ہے تو ہم لوگ سنٹرل کونٹریک پہ بلیک میل کرتے ہو کبھی کس لیگز پہ بلیک میل کرتے ہو کبھی ریٹائرمنٹ لینے پہ بلیک میل کرتے ہو وینٹ کمز ٹو پرفارمنس اور آپ یہ یہ آپ کی تھرڈ کلاس قسم کی پرفارمنس ہے یہ آپ بولتے ہو ہم ڈیٹسو ڈالنے والے لڑکیں ہیں ہماری نمبر ون بولنگ ہے یہ اوقات ہے یار آپ کی اوقات دکھا دی ہے نیوزیلینڈ نے آپ کب وہ جیتو گئے یار وہ ایسیا کا وہ ورلڈ کا وہ اسٹیلیا سیریز وہ نیوزیلینڈ یار 3-0 ہو گئے 3-0 سیریز ہار گئے آپ 3-0 سے نہ ان کو بالنگ کرنی آتی ہے نہ ان کو بیٹنگ کرنی آتی ہے وہ ٹیپی ہے ایک کبر میں تیس تیس کھا رہا ہے فیل حلیل نے پکڑ گئے ان کی یمی نکال لیا پکڑ گئے اتنا مار ہے اس نے کتا بنا دیا مار مار کے اس نے پکڑ گئے ان کے آگے پیچھے اندر پاٹ ڈنڈے دے دی ہیں پکڑ گئے کیا ان کی ٹیم ہے کون سے یہ کون سی ٹیم ہے کب جیتیں گے یہ گھنٹے کے بچے کب جیتیں گے ان کو کون سی ٹیم لیا کے دو تو یہ جیتیں گے اللہ کی قسم یہ کون سی زبان سمجھتے ہیں اتنے کوئی کوئی بغیرد قسم کے یہ بندے ہیں ان کو لیکے کھلوالو لیکن جب ملک سے کھلنے کی بات آئے گی ان کی کھل جاتی ہے ادھر ان کا بجتہ گھنٹا نیوزی لینڈ نے ٹی ٹونٹی سیریز میں پاکستان کا پکڑ کے گھنٹا بجا دیا ہے یا جتنے بھی تھرڈ کلاس قسم کے بالر آرہ سراؤ ٹی پی اے کو بیٹا کتا بنا آگے مارا انہوں نے اس کی گلی میں سنگلی ڈال کے اس کو گسیٹا ہے شہین فریدی تجھے بڑی مرشیہ لگی ہوتی ہے مجھے کپتانی چاہیے تیرے اندر انہوں نے ڈھنٹا دے دیا پکڑ کے تجھے تیری اکات یاد دلوائی ہے کہ تُ کدھر سے بیلونگ کرتا ہے بیٹا تیرے سے بہتر انڈیا کے پاس کلاب لیول کے بالرہ ایسے ہمارے نصیب ہیں ایسے ہمارے پلیئرز ہیں یار اور اپنے آپ کو بڑا کوئی تیس مار ہان سمجھتے ہیں کہ بھئی جیسے ان سے بڑا تو کوئی بولر ہی کوئی نہیں ہے سونا چھکے موز چھکوں کا ریکارڈ تین میچیں آپ ٹاس جیت رہے ہو آپ ٹاس جیت کے بولنگ کر رہے ہو انہیں بیٹنگ دے رہے ہو دو بہ سو لگوا رہے ہو کوئی اکادہ میچ ہوتے ہیں رنز لگتے ہیں سب رنز کھاتے ہیں سب بولنز کو لگتے ہیں اکادہ میچ میں آپ کھاتے ہو اکادہ میچ میں دو سو کراس ہوتا ہے ہر میچ میں ہی دو سو کھائی جا رہے ہو ہر میچ میں ہی پچاس پچاس رنز تمہیں لگ رہے ہیں ہر میچ میں ہی تم لوگوں سے نہیں بن رہے ہیں ہم دو میچ بیٹنگ بولنگ پہلے کر کے پھار گئے ہیں آج ہمیں چینج کا نیچہ ہے اتنی سٹیڈی جی فور اچینج جنہوں نے آج بیٹنگ آرڈر میں افتخار کو نیچے کر دیا آزم کو اوپر کیا تو آپ بیٹنگ پہلے کر لیتے کر کے دیکھ لیتے دیکھیں ہماری جو سب سے زیادہ بڑی سٹرنگ تھی ہماری بولنگ تھی وہ اتنی پتھائٹک لگ رہی ہے کہ اس کے کوئی انتہا نہیں اب جو یہ بات ثابت ہوگی کہ آپ جتنے بھی لیگ کھیلنے آپ کی پرفارمنس ڈاؤن ہو رہی ہے بینک بیلنس ہو سکتا ہے بڑڑ آؤ مگر حریص کی پرفارمنس آپ دیکھیں چار اور میں ساتھ رہے پہلے دو اور میں پھر اس نے تیس رنگ دے دی پچھلے میچ میں بھی دو اور میں تیس رنگ دی اس میچ میں بھی دو اور میں تیس رنگ دی میں نے تھوڑا سا بیٹھ کے ویگن بھیل ہم بناتے ہیں کہ کس ایریا میں شورٹس لگیں ہم نے اٹھارا چکے کھائیں اٹھارا میں سے ہم نے گیارہ چکے گیارہ چکے میٹ وکٹ پہ کھائیں دھویا ہے پوری طریقے سے ان کی نمبر ون بیٹنگ اور نمبر ون بولنگ دونوں ایکسپوچ کر دیا ہے اور آپ کو بتا دیں کہ یہ ایسا پہلی بار نہیں ہوا ہے بلکہ تین تین مقابلے میں لاغتہ نیو جیلینڈ ان پاکستانیوں کو دھو رہی ہے اور آپ کو بتا دیں کہ جس طرح سے فن ایلین نے ان پاکستانیوں کو اطلاع ایکسپوچ کیا ہے پوری طریقے سے پاکستان والے کبھی بھول نہیں سکتے کیونکہ جس طرح سے ہاریس راؤب کو فن ایلین نے دھو رہا تھا پوری طریقے سے ان کی نمبر ون اور ڈیڑھ سو کی سپیڈ والے بولر کی ایکسپوچ کر دیا تھا انہوں نے صرف 65 گیدوں میں 137 رنوں کی ساندار پاریکھے لیے جس کے بدولت مطلب نیو جیلینڈ کی ٹیم نے ان پاکستانیوں کے اوپر پوری طریقے سے ڈومینیٹ کر گئے اور آپ کو بتا دیں کہ کوئی بھی پاکستانی بلے باج صرف بابا راجم کو چھوڑ کر مدد چل نہیں پایا کیونکہ صرف بابا راجم صرف اپنا رن منا کر آؤٹ ہو گیا اور اپنے ٹیم کو بیڑا گھر کروا دیا اور پاکستانی میڈیا یہ باتیں کر رہی ہے کہ ہمارے کھلاڑی کےول اپنے لیے کھیلتے ہیں بلکہ اپنے ٹیم کے لیے نہیں کھیلتے اور یہ بات آج فروپ ہو گئی کیونکہ جس طرح سے پاکستان کرکٹ بورڈ میں پچھلے دنوں ہنگامے چل رہتے کہ ہفیج اور سائنس آفریدی کے بیچ فائٹ ہو رہی تھی کہ انہیں لیگ کھیلنے نہیں دیا جا رہا تھا اور آپ کو بتا دیں کہ آج پوری طریقے سے ان کی بولیں ایکسپوز ہو گئی ہے کیونکہ ان کو چاہیے کیول لیگ اور لیگ میں پیسہ ہے اور اپنے انٹرنیشنل کریئر پہ یہ پاکستانی کھلاری دھیان نہیں دیتے جس بجے سے ان پاکستانی کھلاری پوری طریقے سے نیو جی لینڈ پہ تو ایکسپوز ہوئے ہو ہی رہے ہیں بلکہ اس کے پہلے جب آسٹیلیا ٹور تھا ان کا وہاں پر بھی پوری طریقے سے وائٹ واس ہو کر ایکسپوز ہو گئے تھے اور ایک بار پھر سے نیو جی لینڈ میں ان پاکستانیوں کو پانچ جیرو لوڈنگ ہے ایر اس پر آپ کی کیا رائے ہے اور آپ کو کیسا لگا ان پاکستانیوں کو ہارتے ہوئے دیکھ کر ہمیں اپنی رائے کومنٹ میں جرور دیجئے گا اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب جرور کیجئے گا ملتے ہیں کسی اینا ویڈیو میں تب تک جہن بننے ماترم